یوپی کی مہا سگرہ میں آج بی ایس پی چناوی ابھیان کے شروعات کر رہی ہے اور مایاوٹی پہنچ چکی ہیں ریلی ستھل پر بی ایس پی پرموک مایاوٹی نے چناوی ابھیان کے شروعات کے لیے تاج نگری آگرہ کو چنا ہے اور آگرہ کے کوٹھی مینہ بازار میں یہ ریلی ہو رہی ہے جہاں سے اب سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں مایاوٹی اور ہیلیکاپٹر سے مایاوٹی یہاں پر پہنچی ہے اور آج اسرائیلی کے ذریعے مایاوٹی اپنی طاقت دکھائیں گی اپنی ویروتیوں کو اپنی طاقت کا احساس کرانے جا رہی ہے اور یہ اسرائیلی میں اپنے سماج کے ووٹ کو سادھنے کی کوشش مایاوٹی کی رہے گی اب سے کچھ ہی مہینے بعد ویدھان صفحہ کے چناو ہیں یہ دیکھئے مایاوٹی کا سواگت ابھی منچ سے کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ سوابی پر ساتھ مورے اور آرکے چوتھوی جیسے دیکھجو کی بغاوت اور دیاشنکر پکرن پر چوترفہ گھیرہ بندی کے بعد سے بیک فوٹ پر آئی بی ایس پی پر مخمایاوٹی نے بھیڑ جھوٹا کر اپنی طاقت دکھا کر یہ رننیتی بنائی ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ پہنچے گی اور کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ سویلی میں بھیڑ جھوٹانے کے لیے مایاوٹی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے بی ایس پی کے نیتاؤں نے اور اس بار کے چناؤں میں مایاوٹی کی رننیتی ڈالیت اور مسلم ووٹ بانگ کو سادھنے کی ہے جس کی کوشش وہ لگاتار اپنے بیانوں کے ذریعے بھی کرتی رہی ہے اور اپنے اسریلی کے ذریعے کہ دیکھیں کتنی بھیڑ ہے اسریلی میں اور اسریلی کے ذریعے پورے پردیش میں اپنے پاکش میں چناؤی محول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اپی پی نیوز سے مت آتا ہے رکشت سنگھ بھی اس وقت آگرہ میں موجود ہے اسریلی ستھل کا جائزہ لیا ہے رکشت سنگھ نے دیکھی آپ بھی ریپورٹ ڈالیتوں کی راجدانی کہے جانے والے آگرہ میں آج بسپا سپریموں مایاوٹی نے اپنی پہلی چناؤی ریلی کا اعلان کیا ہے اور یہ چناؤی ریلی کا ماحول ہے مایاوٹی یہاں پر جلد ہی پہنچنے والی ہیں بسپا کے جو کارے کرتا ہیں جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو ہے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں اور چاروں طرف آپ کو نیلا جھنڈا یہاں پر نظر آئے گا اگر اس ریلی کی بات کریں تو اس کو نام دیا گیا ہے سرجن ہتائے سرجن سکھائے ریلی اور یہ آگرہ اور علیگر منڈل کی ریلی ہے تو دو منڈلوں کی ملا کر یہ تہری ریلی ہے اور سب سے بڑی بات سب سے اہم بات اس ریلی کی یہی کہ یہ ریلی مایاوٹی کا جو اگلے سال ویدان صبح شناو ہے دوہزار سپرہ کا اس کا آگاز ہے کیونکہ بسپا سپریموں کی طرف سے یہ پہری ریلی ہے لہٰذا یہاں پر اپنا پورا شکتی پردرشن مایاوٹی کی طرف سے کیا جائے گا اور اس کی بانگی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جو ہے بسپا کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں تمام جو ڈلا کوڈینیٹرز ہیں وہ اس ریلی کے آئوجن میں لگے ہوئے تھے مایاوٹی کچھ چھڑوں میں یہاں پر پہنچنے کی امید ہے اور جو مایاوٹی کے لوگ ہیں جو ان کے ووٹ بینک ہیں ووٹرز ہیں اس کے لحاظ سے آگرہ اور علیگر منڈل کو کافی خاک مانا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آگرہ کو دلیتوں کی راجزانی کہا جاتا ہے شاید مایاوٹی نے اسی لیے اپنی پہلی ریلی کے لیے آگرہ کے مینا کوٹھی بازار کو چنایا ہے اور آج کی چناوی ریلی کے ساتھ بسپا بھی 2017 کے چناوی سمر میں خود چکی ہے اور مایاوٹی کی طرف سے پہلی ریلی آج ایک طریقے سے بسپا کا شکری پردرشن ہوگا تو تھوڑی دیر پہلی کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں رکشت سنگھ کی اب مایاوٹی پہنچ چکی ہے آپ نے منج پر دیکھا اور اسی لیے کے ذریعے مایاوٹی اپنی طاقت کا احساس کریں گے اب یہ دیکھیں مایاوٹی پہنچ چکی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مایاوٹی آج کس کس پر اس منج سے نشانہ ساتھتی ہے بی ایس تی کے سبی چھوٹے بڑے پدادکاریوں اب ہمکارے کرتا گن آج اُسطر پردیش کی دلیتوں کی خاص رازدھانی آگرہ میں بی ایس تی کی سرب جن ہٹائیں وے سرب جن سکھائی کی ہو رہی اس رشال مہ رہلی میں یہاں آگرہ وے علیگر منڈل کے پارٹی کے لاکھوں لاکھوں لوگ اپنے خود کے چھوٹے موٹے سادنوں سے چل کر مجھے سننے کے لیے یہاں ہی کٹھا ہوئے ہیں اس کے لیے میں آپ سبی لوگوں کا چھار دیکھ دل سے آپ بھار پرگڑ کرتی ہوں شکریہ آدھا کرتی ہوں اور ویسے بھی آج آپ کی اس اپار بھیڑ کے جوز وے اُسسا کو دیکھ کر مجھے یہ پورا بھروسہ ہو گیا ہے کہ اُتر پردیش میں آگامی ہونے والے ویدھان سبام چناؤں میں اب بی جے پی وے سپا کی اندرونی ملی بھگت بھی یہاں بی ایس پی کو کسی بھی قیمت پر پون بہومت کی سرکار بنانے سے نہیں روک سکتی ہے اور ایسا ہو جانے پر پھر سے اُتر پردیش میں یہاں جنتہ کے لیے نیای وے امنچین کے اچھے دن جرور واپس آ جائیں گے اور ساتھ ہی یہاں پردیش میں ہمارے سنتوں گروہوں وے مہاپورسوں میں بھی خاص طور سے مہتما جوتی را فولیں چھترپتی شاہو جی مہاراج شریع نارینا گرو بابا صاحب ڈاکٹر بیم را ومبیت گھر وے ماننے ور شریع کانشی رام جی آدھی کا بھی سربجن ہیتائے وے سربجن سکھائے کا سپنا پھر جرور ساکار ہوگا کیونکہ اب اُتر پردیش کی جنتہ یہاں کانگریس بی جے پی وے سپا آدھی کے شاشنکال کے چال چریتر چہرہ نیتی و نیت کو بھی کافی اچھی طرح سے سمجھ چکی ہے اور اس سمند میں میں یہ کہنا چاہوں گی کی آجادی کے بعد شروع سے آجادی کے بعد شروع میں کافی لمبے عرصے تک ارثات لگ بھگ سینتیس برسوں تک اکیلے یہاں اُتر پردیش میں کانگریس پارٹی نے ہی ایک سطر راز کیا ہے اور اب یہ پارٹی اپنی گلت نیسیوں وے گلت کارے پرنالی کی وجہ سے اُتر پردیش کے ساتھ کیندر کی سطح سے بھی باہر ہو چکی ہے اور اس بری سطھی میں تھوڑا اُبھرنے کے لیے اب یہ کانگریس پارٹی خاص کر یہاں اپر کاسٹ سماج کے بوٹ لینے کے سواس میں ان کے گریب لوگوں کو آرسی قدار پر دس پرسیشت آرکشن دینے کی بھی بات کر رہی ہے جو یہ ماتر ایک چھلاوا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور جدی واسطہ میں ان لوگوں کے پرتی کانگریس پارٹی کی نیت صاف ہوتی تو پھر یہ کاریے ان کی اپنی خود کی رہی سرکاروں میں ہی کافی سمیہ پہلے کیا جا چکا ہوتا جبکہ اس ماملے میں ہماری پہٹی پچھلے کئی برسوں سے اپر کاش سماج کے گریب لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں مسلم بے انیت دھارمک الف سنکہ سماج کے گریب لوگوں کو بھی آرکھک آدھار پر الگ سے آرکشن دیے جانے کے لیے کینڈر کی سرکار سے سنسط کے اندر بے باہر بھی لگاتار آگ رہ کرتی رہی ہے اپیل کرتی رہی ہے درخواست کرتی رہی ہے جس پر کینڈر میں رہی پورپ کی کانگریسی سرکار نے ویو برطمان بی جے پی کی سرکار نے بھی ابھی تک بھی اس کا کوئی بھی سنگیان نہیں لیا ہے اور اسنا ہی نہیں بلکہ اسی سوارتھ میں کانگریس پارٹی نے اپر کاش سماج میں سے خاص کر برہمن سماج کی اس بجرگ محلہ کو یہاں پردیش میں ہونے والے ویدھان سبام چناؤں میں اپنی پارٹی کا مکھے منتری پت کا بھی امیدوار گھوشیت کر دیا ہے جس نے اپنے شاشن کال کے دوران دلی کو خراب رد گندہ کرنے کے لیے یہاں سے دلی میں جا کر بسے اتر پردیش رد بیہار کے لوگوں کو ہی پونڈو سے جمع وار رد کسور وار پھیرا دیا تھا اور ساتھ ہی جس نے دلیت ویروہ دی مانسکتہ کے چلتے اپنی سرکار میں دلی کے اندر اپنی سرکار میں دلیتوں کے اتھان کے لیے تیع کیے گئے بجرد کے دھن کو بھی دوسرے مد میں ٹرانسفر کروا دیا تھا ایسی ستھی میں اب اتر پردیش کی جنتا یا کانگریس پارٹی کو جلدی سے بھی سبکار کرنے والی نہیں ہے چاہے کانگریس پارٹی کے لوگ کتنی بھی ناتک واجی عسطر پردیش میں کیوں نہ کرتے رہے تو بھی عسطر پردیش کی جنتا کانگریس پارٹی کے ابھےکابے میں آنے والی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بی جے پی کے بارے میں بھی اس کے ساتھ میں بھارت جنتا پارٹی کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ اُتھر پردیش میں بیجے پی کے لوگ خاص کر یا وکاس کے نام پر جو ستہ میں آنے کی بات کر رہے ہیں تو انہیں میں یہ بھی یاد دلات دینا چاہتی ہوں کہ اُتھر پردیش میں بھارتے جنتہ پارٹی نے بھی لگ بھگ 6 برسوں تک یہاں راج کیا ہے اور اس عبدی میں انہوں نے وکاس رجنہیت کے کاریوں کی طرف دیان دینے کی بجائے ادھکانس اپنے آر ایس ایس کے اجنڈے پری چل کر یہاں سمپردائیت تاکتوں کو ہی مضبوط کیا ہے جس کی بجے سے پھر اس پارٹی کو سن 1992 میں یہاں اپنی ستہ تک بھی گوانی پڑی تھی اور اب کینڈر میں بھی اسی نفسے قدم پر بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار چل رہی ہے جس نے لوگ سبام چنانک کے دوران اتر پردیش صحیح پورے دیش کے ہر ورگ ویہر جاتی ویہر دھرم کے لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں گریبوں مزدوروں کسانوں کرمچاریوں ویپاریوں اب ہم انے بیبین چھیتروں میں لگے لوگوں کے ہیتوے کلیان کے لیے جو اچھے دن لانے کے وائدے کیے تھے وہ سپنے دکھائے تھے تو اب ویہر دی کانسیاں برے دینوں میں ہی تبدیل ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جب دیش میں لوگ سبا کام چنان ہو رہا تھا تو اس دوران بھارتے جنتہ پارٹی نے اور اس سمیں ان کے پردھان منتری پر کے جو امیدوار تھے سری نریندر موڈی نے آپ کے اتر پردیشی نہیں پورے دیش کے کونے کونے میں جا کر تو پورے دیش کے گریب وے کمجور ورگوں کے لوگوں کو یہ کہا تھا لوگ سبا مچنان کے دوران یہ کہا تھا کہ یدی کیندر میں بیجے پی ستا میں آ جاتی ہے تو پھر کیندر کے سرکار پورے دیش کے اندر گریب وے کمجور ورگوں کے جو لوگ ہیں تو ان کو سرکاری جو راشن ہے وہ سستہ دے گی ان کو چاول گہم سستہ دے گی یہ انہوں نے کہا تھا لوگ سبا مچنان کے دوران بجلی پانی یہ فری دیا جائے گا پورے دیش کے اندر یہ بیجے پی نے وائدہ کیا تھا لوگ سبا مچنان کے دوران اور اتنا ہی نہیں بیجے پی نے یہ بھی کہا تھا کہ پورے دیش کے اندر جن لوگوں کے پاس اپنے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے تو کیندر کی سرکار ان کو مکان سرکاری خرچے سے بنا کر دے گی لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کیندر میں بیجے پی کی سرکار کو بنے ہوئے اب دو برسوں سے بھی زیادہ کا سمیں ہو گیا ہے تو کیا گریب وے کمجور ورگوں کے لوگوں کو سرکاری راشن سستہ مل رہا ہے کیا بجلی پانی آپ کو فری مل رہا ہے یا مکان آپ لوگوں کو مل رہا ہے کیا مکان بنا کر دیئے ہیں نریندر موڈی نے میں سمجھتی ہوں آپ لوگ ہاتھ ہی لارے ہیں منا کر رہے ہیں کہ نہیں دیئے ہیں اور اتنا ہی نہیں لوگ سب آم چنانتے دوران سری نریندر موڈی نے یہ بھی کہا تھا بیجے پی نے یہ بھی کہا تھا کہ پورے دیش میں جو مزدور لوگ ہیں جو مزدوری کر کے اپنا جیون بیعاپن کرتے ہیں تو مزدوروں کی مزدوری بڑھا دی جائے گی میں بیجے پی سے اور سری نریندر موڈی سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں میڈیا کے مادھیم سے کہ کیندر میں بیجے پی کی سرکار کو بنے ہوئے دو سال سے زیادہ سمیں ہو گیا ہے تو بیجے پی یہ بتائیں کہیں کہ پورے دیش میں مزدوروں کی مزدوری کتنی بڑھائی ہے میں سمجھ کیوں نہیں بڑھائی ہے اور جہاں تک کسانوں کا ماملہ ہے تو لوگ سب آم چنانت کے دوران بھارت جنتہ پارٹی نے سری نریندر موڈی نے یہ بھی کہا تھا کہ جب کیندر میں بیجے پی پاور میں آ جائے گی تو کسانوں کو ہر پرکار کی سویدھا ملے گی ان کی آئے دو گنی ہو جائے گی یہ کہا تھا لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسانوں کو سویدھا دینا تو بہت دور کی بات رہی تو کیندر کی سرکار نے لگے ہاتھی ایسا بھومی ادیگریند کانون وہ بنا کر لارے تھے جس سے جو کسانوں کی اپنی جمین تھی تو وہ بھی کیندر کی سرکار لے کر دیش کے بڑے بڑے پونجی پتی اور دھنہ سیٹوں کو دینے والی تھی لیکن ہماری پارٹی نے پارلیمنٹ کے اندر اس کے خلاف کافی سکت آواز اٹھائی اور نتیجہ کیا ہوا یہ بھومی ادیگریند کانون پھر ان کو واپس لینا پڑا ابھی تک یہ لوگ اس کو ہمت نہیں جھوٹا پارے کہ یہ اس کو پاس کر پائیں جہاں تک چھوٹے بے پاریوں کا سوال ہے تو پورے دیش کے اندر لوگ سوام چناب کے دوران تو بیجے پی نے شری نریندر موڈی نے یہ کہا تھا کہ جو چھوٹے بے پاری ہیں ان کا خاص دھیان رکھا جائے گا لیکن اب تو نیم کانون ایسے بنا دیئے ہیں کہ ویپاری جو ہے تو وہ بھوکے مر رہے ہیں ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور تھا تب برطمان کے اندر کی سرکار ان کے ہیتوے کلیان کے لیے کاریہ کرنے کی بجائے ادھیکان سے اپنی طاقت دیش کے بڑے بڑے پونجی پتیوں وے دھنہ سیتوں کے ہیتوے کلیان میں ہی لگائے ہوئے ہیں جن کے دھن وے بل کی خاص وجہ سے ہی اس بار یہ پارٹی کینڈر کی ستنا میں آسین ہوئی ہے اور یہی مکھے بجے ہیں کہ دیش کے بڑے بڑے پونجی پتیوں وے دھنہ سیتوں کا لاکھوں کروڑ روپیوں کا کرج اب بڑی آسانی سے کینڈر کی سرکار ماف کر دیتی ہے اور اس سممند میں تاجہ رپورٹ کے مطابق کینڈر کی سرکار کے انترگت آنے والے سرکاری بینکوں نے پچھلے تین برسوں میں ہی یہاں دیش کے بڑے بڑے پونجی پتیوں وے دھنہ سیتوں دوارہ لیا گیا لگ بھگ ایک لاکھ چودہ ہجار کروڑ روپیوں کا کرج بھی ماف کر دیا گیا ہے جبکہ وہی دوسری طرف اپنے پریوار کا جیون یاپن کرنے والے کرنے کے لیے بینک سے لاکھ یا دو لاکھ روپے جیسی چھوٹی دھنراسی کا کرج لینے والے چھوٹے کسانوں وے چھوٹے کاروباری لوگوں کو کرج وصولی ہے تو اتنا زیادہ پریشان کیا جاتا ہے کہ پھر بھی ادھکانس اپنی آتنہتیا کرنے تک کو بھی مضبور ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے کیندر میں رہی پورپ کی کانگریسی سرکار کے ساتھ ساتھ برطمان بھاجاپس سرکار بھی برابر کی کسوروار وے جیلے وار ہے اس کے ساتھ ہی کیندر کی برطمان بھاجاپس سرکار دوارہ جن ہیت وے جن کلیان کی ابھی تک جو بھی یوزنائیں شروع کی گئی ہیں تو ان سے بھی ادھکانس اپرتک شروع میں یہاں دیش کے بڑے بڑے پونجی پتیوں وے دھنہ سے تو کوئی لاب بھیل رہا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ دیش کی ارچ ویوستہ کی بکاس در کا بھی لاب کروڑوں گریبوں نوجوانوں وے بیروزگار لوگوں آدھی کو ملنے کی بجائے کیول یہاں مٹھی بھر بڑے بڑے پونجی پتیوں وے دھنہ سے تو کو ہی مل رہا ہے اس پرکار سے شری نریندر موڈی کی سرکار نے جن ہیتوے جن کلیان کے ماملے میں گھور وفلتا کے ساتھ ساتھ دیش میں بڑھتی ہوئی مہنگائی بیروزگاری وے بیعپک بھرستہ چار آدھی کی جولنک سمسیوں کو دور کرنے کے لیے ایسے کچھ بھی جمینی ٹھوست کاریے نہیں کیے ہیں جس کا ویسے سنگیان لے کر عام جنتہ اسے سرائے یا تاریخ کرے اس کے ساتھ ہی کینڈر میں بی جے پی کے سرکار بننے پر تو سو دنوں کے اندر ہی آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب لوگ سبا کا عام چناب چل رہا تھا تو اس سمیں بی جے پی نے اور شری نریندر موڈی نے یہ کہا تھا پورے دیش کے اندر جا جا کے یہ کہا تھا اپنی ہر چنابی جن سبا میں آپ کے اتر پردیش میں بھی کہا تھا آپ کے در آگرہ میں بھی آ کر کہا تھا کہ جب کینڈر میں بی جے پی کی سرکار بن جاتی ہے تو پھر اپنے دیش کا کالا دھن جو ویدیشوں میں جمع ہے تو اس کالے دھن کو سو دنوں کے اندر واپس لا کر تو پورے دیش میں جو گریب لوگ ہیں مالی جے ایک پریوار میں پانچ لوگ گریب ہیں تو پرتیک گریب میمبر کو پندرہ سے بیس لاکھ روپے دیے جائیں گے یہ وائدہ کیا تھا لیکن میں گریب لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو کوئی ایک روپا بھی ملا ہے برتمان کینڈر کی سرکار میں میں سمجھتیو نہیں ملا ہے اور ساتھ ان کا یہ خات چنابی وائدہ بھی پوری طرح سے کھوکلا ثابت ہوا ہے اور اب تو اپنے دیش میں بھی کالا دھن رکھنے والے لوگوں کو اسے سفید کرنے کے لیے پورکی کانگریسی سرکار کی طرح ہی برتمان کینڈر کی بھاجہ پر سرکار نے بھی ویسے ویبستہ کر دی ہے اس کے علاوہ برتمان کینڈر کی بھاجہ پر سرکار میں برہشتہ چار کے اجاگر ہونے والے خاص کر لالیت موڈی گھوٹالا وے مدھے پردیش کا ویعپم گھوٹالا تثہ ویجے مالیا گھوٹالا اب ہم 36 گلوے مہاراست بیجے پی کی سرکار کے ہووے گھوٹالے آدھیے سبھی ثابت کرتے ہیں کہ بیجے پی نے بھی کانگریس پارٹی کی طرح برہشتہ چار کی جڑے کافی زیادہ گہری ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیش میں خاص کر دلیتوں آدھی واسیوں اب ہم انہیں پچھڑے ورگوں کے لوگوں کو بابا ساتھ ڈاکٹر امبیڈگر کے اتھک پریاسوں کے کارن انہیں بھاٹے سویدھان میں آرکشن وے انہیں اور جو بھی سویدھائیں ملی ہیں تو انہیں بھی اب برطمان کینڈر کی بھاجہ پہ سرکار میں آر ایس ایس کے اجنڈے کے مطابق چل کر تو اسے دھیرے دھیرے نش پردھا بھی کم کرنے تتا اس کی سمیشہ آدھی کرنے کی آر میں ختم کرنے کا بھی پریاس کیا جا رہا ہے اور اتنا ہی نہیں آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے آرکشن کو دھیرے دھیرے کم کرنے کے لیے کینڈر کی سرکار نے جو بڑے بڑے مہترپون منترالے ہیں ان کے کام زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے جریعے دیس کے بڑے بڑے پونزی پتیوں اور دھنہ سیٹوں کو دیے جارے ہیں تو بھی اس پر سپریمو مویواتی کی ریلی آگرہ میں چل رہی ہے جس میں انہوں نے کانگرس پر تو نشانہ سادہ ہی ساتھی کینڈر کی موڈی سرکار پر بھی نشانہ سادہ پردار منتری موڈی کا نام لے کر بقاعدہ انہوں نے کہا کہ جو وعدے لوگ صبح چناو کے پرچار کے دوران کیے گئے تھے ان وعدوں کو پورا نہیں کیا کانگرس کے نظر سوارن ووڈ بانک پر ہے موڈ بانک پر ہے موڈی کا شیلہ دکشپر حملہ اور موڈی کو کہا کہ بزرگ مہیلہ کو مکہ منتری پت کا امیدوار گوشت کیا ہے جنہوں نے دلی کو برباد کیا یہ کہہ کر نشانہ سادہ پی اے موڈی پر بھی میاوٹی نے نشانہ سادہ اور تمام وہ وعدے گنوائے جو کیے گئے تھے لوگ صبح چناو کے پرچار کے دوران موڈی نے غریبوں کو سستے راشن کا وعدہ کیا تھا غریبوں کو نہیں ملا سستہ راشن غریبوں کو گھر دینے کا وعدہ کیا تھا ان کو گھر نہیں ملا سستہ راشن نہیں ملا بجلی پانی مفت کا وعدہ کیا تھا وہ بھی وعدہ پورا نہیں کیا اور ساتھی یہ کہا کہ پندرہ لاکھ روپے بھی بینک اکاؤنٹ میں لوگوں کے نہیں آئے ہیں وہ وعدے صرف جملے تھے یہ کہتے ہوئے میاوٹی نے نشانہ سادہ کینڈر کی موڈی سرکار پر اور ابھی یہ ریلی چل رہی ہے آرکشن ختم کرنے کی سازش کر رہا ہے کینڈر یہ بڑی بات کی ہے میاوٹی نے اور کینڈر پر عاروپ لگایا کہ کینڈر کوشش کر رہا ہے کہ آرکشن کو ختم کیا جائے لیکن ہم یہ کرنے نہیں دیں گے